اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الفصل الخامس فی ان الشیعہ ما لم یجب لم یوجد و بطلان القول بالاولویہ ہماری بحث آج جو ہے وہ فصل پنجم میں یعنی پانچویں فصل میں ہے اور یہ بھی فلسفے کی اساسی ترین بحث ہے اور یہ قائدہ شمار ہوتا ہے فلسفے کے اندر کہ جو یہ فصل آپ پڑھنے والے ہیں اور فلسفے کی جو مخالفت ہے ان میں سے ایک قائدہ یہی ہے یعنی جو بھی مخالفین فلسفہ ہیں وہ مختلف وجوہات سے فلسفے کی مخالفت کرتے ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ قائدہ ہے کہ جو فصل پنجم میں آپ پڑھ رہے ہیں فلسفہ اور متکلمین کے اندر اس قائدے کے اندر اختلاف موجود ہیں یہ قائدہ کیا کہتا ہے پچھلے درسوں میں کہیں نہ کہیں اس کا تذکر آتا رہا ہے قائدہ یہ کہتا ہے جب تک وجوب کے مرحلے پر نہ پہنچے ضرورت کی حد تک نہ پہنچے اس وقت تک وجود پیدا نہیں کر سکتے وجہ کیا ہے اس کی اس کی وجہ وہی ہے کہ جو آپ کو ماہیت کی حقیقت بیان کی گئی ہے پہلے تفصیل سے اگر اس کی طرف دقت رہے آپ کی اور توجہ رہے تو بہت ساری چیزیں آپ آسانی سے خود سے فہم کر سکتے ہیں استدلال کی بھی ضرورت نہیں ہے ماہیت کی تھوڑی سی حقیقت پہ پہلے پھر دوبارہ ہم بات کر لیتے ہیں تاکہ یہ مطلب جو ہے وہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے ماہیت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہم مثلا مثال لیتے ہیں ایک خط کھینچیں اور اس خط کا جو دقیق وسط ہے اس کو آپ مد نظر رکھیں جب آپ اس وسط کو مد نظر رکھیں گے تو اس کی دو طرفیں ایجاد ہو جائیں گی ایک طرف اول ہے اور ایک طرف طوم ہے اس طرف پہ آپ کیا ہے وجود کو مثلا قرار دے دیں اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ عدم کو قرار دے دیں وسط کا نام آپ کیا رکھیں مثلا ماہیت درست ہے اگر آپ دقیق طور پر وسط کو مشخص کر دیں گے اور سؤال کریں اگر کوئی آپ سے کہ یہ جو وسط ہے اس کا پہلی طرف اور دوسری طرف جو نسبت ہے یا رابطہ کیا ہے آیا یہ وسط مسلا باز اوقات جب ریاضی پڑھتے ہیں تو اس کو انگلیش میں معین کرتے ہیں مثلا اے اور بی مثلا اس کی طرف کو اس طریقے سے مشخص کر دیتے ہیں اس میں آکر اب یہ جو وسط ہے یہ اے اور بی کی نسبت کیا حیثیت رکھتا ہے واضح سی بات ہے کہ اگر دقیق طور پر وسط معین ہو جائے تو بچہ بھی ریاضی سے آشنا ہوگا تو وہ یہ کہے گا حتما کہ وسط چاہے اے ہو چاہے بی ہو دونوں کے لئے مساوی نسبت رکھتا ہے یعنی جتنا فاصلہ وسط کا اے کی طرف ہے یعنی اس طرف ہے اسی طریقے سے اس وسط کا فاصلہ بی کی طرف ہے یعنی یہ وسط کسی بھی طرف رجحان نہیں رکھتی مساوی ہے یعنی وسط متساویت طرفین ہے کسی کی طرف بھی جھکاؤ نہیں ہے اس کا ماہیت اسی طریقے سے ہے ماہیت اپنی ذات میں ماہیت بی ماہیہ ماہیت یہ متساویت نسبہ ہے کس کی نسبت وجود اور عدم کی نسبت یہ تمثیل بھی ہے آپ کو وائلہ حقیقت اس طریقے سے نہیں مثال سمجھانے کے لئے متساویت نسبہ سمجھانے کے لئے آپ کو یہ مثال دی ہے کہ جس طریقے سے وسط اپنی دو طرفوں کی نسبت متساویت نسبہ ہوتا ہے اسی طریقے سے ماہیت وجود اور عدم کی نسبت متساویت نسبہ ہے اس کا کسی چیز کی طرف رجحان نہیں ہوتا خوب جب حقیقت ماہیت سمجھ میں آگئی اب اگلا سؤال یہ ہوتا ہے کہ یہ ماہیت کب تحقق پیدا کرے گی ماہیت کب تحقق پیدا کرے گی خارج میں جب وجود آئے گا اس کے پاس جب وجود یہ ماہیت کیا ہے وجود کی طرف آئے گی اب ماہیت وجود کی طرف جائے درست سے تب یہ تحقق پیدا کرے گی اب سؤال یہ اٹھتا ہے کہ ماہیت تو متسازیت تو طرفین ہے وجود کی طرف اس کا اقتضاء ہے ہی نہیں وجود کی طرف اصلاً یہ تمایل رکھتی ہی نہیں تو پھر اس کو وجود کی طرف لے کر کون جائے گا ذہنی بات ہے نا مثلاً یہ قلم میرے ہاتھ میں اس وقت کیا ہے اپنی ذات کے اندر کیا ہے نہ حرکت رکھتی ہے اور نہ ہی سکون یا مثلاً گولی جو ہے وہ اپنی ذات کے اندر نہ تو اقتضاء حرکت رکھتی ہے اور نہ ہی اقتضاء سکون رکھتی ہے کیونکہ اگر اقتضاء حرکت رکھتی تو ہمیشہ متحرک رہتی اور اگر اقتضاء سکون رکھتی تو کبھی حرکت نہ کرتی پس گولی کے اندر کسی قسم کی کوئی اقتضاء موجود نہیں ہے اب یہ حرکت میں کب آتی ہے کہ جب غیر اس کو حرکت دے پس ماہیت اگر تحقق پیدا کرنا چاہتی ہے خارج میں آنا چاہتی ہے تو اس وقت کیا ہے اس کو غیر کی یعنی علت کی ضرورت پڑے گی کہ یہ علت اس ماہیت کو کیا کرے گی وجود عطا کرے گی یعنی وجود یہاں سے مسئلہ شروع کرتا ہے یہاں تک تو کوئی مشکل نہیں نہ فلاسفہ کو مشکل ہے نہ متکلمین کو مشکل ہے یہاں سے اب بات شروع ہوتی ہے ہماری فاصل کا دعویٰ شروع ہوتا ہے یہاں فلاسفہ کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ماہیت کیا ہے جب تک اس کے اندر ضرورت الوجود نہ آئے اس وقت تک ماہیت وجود پیدا نہیں کر سکتی ضرورت الوجود سے کیا مراد ہے ضرورت الوجود سے یہ مراد ہے کہ عدم کی طرف سے سو فیصد دروازہ بنگ ہو جائے عدم کی طرف ایک فیصد بھی عدم کی طرف اس کا رجحان یا مثلا نسبت جو ہے وہ باقی نہ رہے مثلا مثلا اسی خط کی ہم لیتے ہیں اگر ماہیت کیا کرے فرض کرتے ہیں کہ ماہیت وسط ہے خط کا اور یہ کیا کرے مثلا یہاں سے اٹھ کر چند سینٹی میٹر آگے چل کے آجائے لیکن رہے یہیں پر یہاں تک اس نقطہ وجود تک نہ پہنچ تو اب یہاں ابھی تک اس کے اندر صلاحیت موجود ہے کہ یہ مادوم ہو جائے صلاحیت ہے یا نہیں ہے چونکہ ابھی تک یہ وجود تک پہنچی نہیں ہے ابھی تک فقط اس کے اندر رجحان پیدا ہوا ہے تو اس سے جب فقط رجحان پیدا ہوا ہے یعنی میں اگر پرسنٹیج کے اندر چلا جاؤں تو یوں بھی مثال ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ماہیت متصابیت نسبت تھی یعنی طرف اول اور طرف دو کے طرف نسبت اس کی صفر کی تھی چونکہ متصابیت نسبہ ہے متصابیت نسبہ صفر ہے اب یہ کیا کرتی ہے تقریبا اسی فیصد وجود کی طرف رجحان پیدا کر جائے تو بیس فیصد احتمال ہے مادوم ہونے کا یا نہیں ہے درست ہے پس فلاسفہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ماہیت جب تک سو فیصد تک نہ پہن جائے وجود کی طرف اس وقت تک ماہیت تحقق پیدا نہیں کر جائے اور اگر ماہیت سو فیصد رجحان پیدا کر جائے وجود کی طرف تو اس کا مطلب کا دروازہ اب بند ہو گیا ہے آپ اب عدم کی طرف نسبت اس کو نہیں دے یعنی معدوم ہونے کا احتمال آپ کے ذہن میں آ ہی نہیں بات کلیر ہوئیے پس فلاسفہ کہتے ہیں کہ ماہیت جب تک وجود وجوب کے مرحلے تک نہ پہنچے اس وقت تک وجود نہیں وجوب کا مرحلہ کیا ہے یعنی ماہیت حد وسط سے نکل کر کہاں آ جائے بالکل وجود کے پاس آ جائے اصلا ایک انچ کا فاصلہ بھی باقی نہ ہو یعنی آپ یوں کہ گود وجود میں آ جائے گود وجود میں آئے گی تو تحقق پیدا کر جائے اگر اس سے پیچھے پیچھے رہے گی تو حتما ہم یہ احتمال دے سکتے ممکن ہے یہ معدوم ہو ممکن ہے وجود ہو ممکن ہے معدوم بات واضح پس قائدہ کہتا ہے کہ اشیح یعنی ماہیت یعنی جو بھی آپ مراد لے لیں ما لم یجب جب تک وجوب پیدا نہ کرے جب تک ضرورت کے مرحلے میں نہ آ جائے اس وقت تک لم یجد یہ وجود پیدا نہیں کر سکتا یہ شیع وجوب کب پیدا کرے گا کب پیدا کرے گی کہ جب جب کیا ہو یہ تو میں نے تمثیل کیا آپ کو سمجھا اب ہم تمثیل سے باہر نکلتے ہیں اب ہمیں اصل مطلب کی طرف آتے ہیں کہ شیع کب وجوب کے مرحلے میں آتی ہے کہ جب علت تام ہو جائے جب علت تام ہو جائے یعنی جتنے شرائط ایک شیع کے وجود کے وجود میں آنے کے لیے ضروری ہیں وہ مہیا ہو جائیں سب کے سب شرائط اگر پورے ہو جائیں سب کے سب شرائط پورے ہو جائیں تو معلول کا تحقق پیدا کرنا حتمی سادہ سی اور مثال لے لیتے ہیں میں مزید مثال لیں اس لئے دے رہا ہوں تاکہ یہ مطلب کلیر ہو جائے آپ کے ذہن میں بولنا میرا معلول ہے اور میں بولنے کی کیا ہوں علت ہوں لیکن فقط میری ذات علت تام نہیں ہے بلکہ بہت سارے شرائط جمع ہوں گے تب جا کر یہ علت کیا کہلائے گی تام کہلائے گی علت تام اور علت ناقص کی تفصیل ہم تقریباً جا کر آٹھ میں یا ساتھ میں مرحلے میں جا کر پڑھیں گے کہ وہاں تفصیل سے بیعث ہوگی ہے ابھی فقط یہ قائدہ سمجھ میں آ جائے میں ان چیزوں کو بیان کر رہا ہوں میری شرائط مد نظر رکھے جا سکتے ہیں وہ شرائط جب پورے ہو جائیں گے اور جب میرا ارادہ ہو جائے گا جیسے ہی میرا ارادہ وسط میں آئے گا یعنی جب میں نے پکا ارادہ کر لیا میں نے بولنا ہے مجھے کوئی روک سکتا ہے اگر ارادہ ہوتے ہوئے میں نہیں بول رہا گویا کہ میں نے ارادہ نہیں کیا کلم اٹھا گئے کلم کب اٹھے گی مختلف شرائط ہوں گے آخری شرط کیا ہوگی مثلا کہ میرا پکا ارادہ ہے کہ میں اس کو اٹھا دوں جیسے ہی میرا ارادہ تام ہو جائے گا یہ کلم اٹھ جائے گی اگر کوئی بندہ مختلف یہ جو تم زبانی کہہ رہے ہو کہ میں ارادہ تو کی اٹھانے کا لیکن میں اس کو اٹھ dirty نہیں ہوں ارادہ کرنا عمل انجام دینا میں ارادہ کر لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ عمل انجام دیں گے اس کا اور ارادے کے فوراں بعد وہ عمل انجام پاتا ہے ارادے اور عمل کے درمیان کبھی تفقیق نہیں ہوتی ابھی وہ ارادہ جو پختہ ہے میں اس لیے تعبیر استعمال کریں جب ارادہ تام ہو جائے یعنی ارادے کے اندر بھی جو مقدمات پڑھیں گے جا کر ارادے کے کیا مقدمات ہیں کتنے مراحل تیہ ہوتے ہیں ہم ارادے کے مرحلے پر پہنچتے ہیں وہ جو دامانڈول ہوتا ہے ہم ارادے کہ مرحلے میں نہیں پہنچے ہوتے وہ پچھلے مقدمات میں ابھی فسے ہوئے ہوتے ہیں بارہ بارہ یہاں تک کلیر ہوئی ہے کہ جب اللہ تام ہو جائے تو اللہ کا تام ہونا یعنی معلول کا ضرورت پیدا کر جانا اور ضرورت جب پیدا ہو جائے تو تحقق اس کا کیا ہو جاتا ہے حتم ہو جاتا ہے بہت ساری مثالیں دے دیں باقی مثالوں کو اب اسی طریقے سے تطبیق کر سکتے ہیں بات واضح ہوگی آپ کے لئے کہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ شیعہ جب تک وجوب کے مرحلے پر نہ پہنچے اس وقت تک وجود پیدا نہیں کر سکتی سؤال اگلا آپ سے یہ کیا جائے گا کہ کب شیعہ ضرورت کے مرحلے پر پہنچتی ہے کب کہ جب اللت تام ہو جائے اللت تام ہو جائے اللت تام کب کہلاتی ہے کہ جب اللت ہوتے ہوئے اس کے ساتھ جتنے بھی شرائط مد نظر رکھے جا سکتے ہیں وہ شرائط پورے ہونے چاہیے مثلا ایک آگ کب جلائے گی ایک کاغذ کو آگ کو ہم کہتے ہیں اللت ہے یہ کس کی احراق کی جلانے کی لیکن خود ذات آگ جو ہے وہ کفایت نہیں کرتی بلکہ کیا کاغذ قریب لے کر آئیں ایک دوسرا یہ کہ کاغذ گیلا نہ ہو مثلا مانع نہ ہو یہ باتیں ہم ساری بات میں پڑھیں گے جا کر فقط یہ جب یہ تمام شرائط پوری ہو جائیں تو حتمی ہے کاغذ کا جلنا حتمی ہے کاغذ کا جلنا پر باضے پس اللت تام جب ہو جائے تو ضرورت آتی ہے اور ضرورت جب آتی ہے تو اس وقت معلول تحقق پیدا کر جاتا ہے وجود ہی کے اندر ہم دو قسمیں کرتے ہیں وجود کیا علت ہے یا معلول ہے ابھی آپ آپ کو یہ تمثیل کے اندر لے کر چل رہا ہوں خود وجود کے اندر بھی مراتے ہیں علت تام اور علت اپنا علت کیا نعلم علت معلول گے کہ دقتہ یہ بات میں ہم اس مرحلے میں کریں گے کہ جب ہم علت کے مرحلے میں پہنچ جائیں گے خوب دیں 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 خوب قائدہ سمجھ میں آگئے اب متقلم کیا کہتے ہیں فلاسفہ کو تو ہم سمجھ گئے متقلم کیا کہتے ہیں متقلم کہتے ہیں کہ بھئی ضروری نہیں ہے کہ شیع ضرورت کے مرحلے پر پہنچے اگر یہ شیع کہ جو متصادیت و نسبہ ہے رجحان فقط پیدا کر جائے کفایت کرتی ہے تحقوق پیدا کرنے کے رجحان سمجھ میں آگیا رجحان جو ہے میں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا یعنی ضرورت تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے وجوب کے مرحلے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے یہی کہ وہ متصاویت و نسبہ سے خارج ہو جائے اور رجحان پیدا کر جائے وجود کی طرف یہ رجحان کفایت کرتا ہے کہ وہ شیع کیا کر جائے تحقوق پیلا کر جائے پس متقلم کے نزدیک رجحان کافی ہے تحقوق کے لیے کہ شیع جب تک وجوب نہیں پیدا کرے گی اس وقت تک وجود نہیں آئے گا یہ اختلاف ہے فلاسفہ اور متقلم کے درمیان بات واضح ہوئی ہے دیکھیں اب عبارت پانچویں فاصل جو ہے وہ ہماری قائدے کے بارے میں ہے کہ شیع جب تک واجب نہ ہو وجود پیدا نہیں کرتی یہ عبارت میں نے پچھلے درس میں بیان کی تھی کیونکہ ریکارڈنگ ہے میرے درس کی لیکن پھر بھی آپ دوستوں کے لئے اس کو ترجمہ کیے دیتا ہوں اور اولویت کے قول کا رد ہے اولویت یعنی وہی رجحان پیدا کرنا ترجمہ ترجمہ ہو اقلا اقلا کیوں کہہ رہے ہیں یعنی یہ چیز خارج میں ایسا نہیں ہے کہ ایک ماہیت نام کی چیز وجود سے پہلے ہمارے پاس ہے وہ اب تصاوی رکھتی ہے اور پھر بعد میں یہ رجان پیدا کرتی ہے خارج میں کچھ بھی نہیں ہے خارج میں معذوم ادم ہی ادم ہے یہ ہم فقط اپنے اقل میں تحلیل کرتے ہیں اس ممکن کی اقلا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طرح پائی جاتی ہیں تو یہ کیا ہے ممکن کیا ہے ممکن کا وجود ایک شئے پر موقوف ہوتا ہے جس پر موقوف ہوتا ہے وہ الت کہلاتی ہے اور اس شئے کا ادم موقوف ہوتا ہے کس کے اوپر ادم الت کے اوپر یعنی اگر الت نہ ہو تو وہ شئے مادوم ہو جاتی ہے کہ اس کو ہم تقریباً ساتھویں مرحلے میں جا کر تفصیل سے پڑھیں اب سوال قائدے کا محتوی ہے سوال یہ ہے کہ حل یہ توقف وجود الممکن عَلَا أَنَّ الْعَلَا أَنْ يُوْجِبَ الْإِلَّتُ وجودہو وهو الوجوب الغیر آیا swamp ممکن کا وجود اس بات پر موقوف ہے کہ عِلَت مَعَلُول یا ممکن کے وجود کو وجوب عطا کرے کہ ممکن کے علت کیا کرے ممکن کے وجود کو ضرورت عطا کرے وجوب عطا کرے اور وہ وجوب کیا کہلائے گا وجوب بالغیر وجوب بالغیر کیا ہم پیشلی فاصل میں پڑھ کر آئے ہیں یعنی ایسا وجوب جو غیر دیتا ہے اس کا اپنا نہیں ہوتا آیا وجود ممکن کو وجوب ضروری ہے دیا جائے علت کی طرف سے او انہو یو جدو بالخروج انحد الاستواء یا نہ اگر وہ ممکن حد استواء سے خارج ہو جائے متساوی ہونے سے خارج ہو جائے تو وجود پیدا کر سکتا ہے اگرچہ وہ ممکن وجوب تک نہ بھی پہنچا ہو رجحان فقط پیدا کر جائے تساوی کی نسبت سے خارج ہو جائے تو تحقق پیدا کرنے کے لئے کفایت کرتا ہے کہتے ہیں اگر آپ اقلا تحلیل کریں تو ہم ادم کے بارے میں بھی یہی بات کر سکتے ہیں کہ ایک ماہیت معدوم کب ہوگی فلاسفہ کہیں گے کہ جب کیا ہو وہ وجوب کے مرحلے پر پہنچے یعنی وجود کے سارے رستے جو ہیں وہ کیا ہو جائیں بند ہو جائیں تو وہ کیا ہو جائے گا اب معدوم ہو جائے گی اور متقلم کیا کہے گا کہ فقط ادم کی طرف رجحان پیدا کر جائے تو وہ ماہیت کیا ہے معدوم ہو جائے گی وَهُوَ الْمُسَمَّةِ بِالْأَوْلَوِيَةِ یہ خروج عن الحد الاستواء اس کا نام کیا ہے اولویت خوب یہ تو ہو گیا قائدہ قائدہ کا محتوى کہ قائدے میں ہم نے کیا کرنا ہے اب ضمنن کہتے ہیں کہ متقلمین نے چونکہ متقلم جو ہیں وہ اولویت کے قائل ہیں لہٰذا اولویت کی قسمیں بیان کی ہیں فرماتے ہیں کہ اولویت یا ذاتی ہے یہی اولویت یعنی رجحان یہ یا ذاتی ہوگا یا غیری ہوگا یہ چونکہ آپ بحثیں پہلے پڑ چونکے ہیں آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اولویت ذاتی کسے کہیں گے یہ وجوب ذاتی کی طرح ہے اولویت ذاتی کسے کہیں گے یعنی رجحان اس کی ذات کا اقتضا ہو یعنی ایک شیہ اپنی ذات میں رجحان رکھتی ہو کسی ایک شیہ کسی ایک وجود یا ادم کی طرف کسی ایک کی طرف اس کو کہیں گے اولویت ذاتی یعنی رجحان جو ہے وہ کیا ہے ذات کا اقتضا ہو یعنی ذاتی طور پر وہ کیا ہے اقتضا رکھتی ہو کسی ایک تھی طرف تمائل پیدا کرنے کی درست ہے اولویت غیری کسے کہیں گے اولویت غیری یعنی جو غیرت ذات میں کچھ بھی نہیں ہے متصاویت و نسبہ ہے کسی چیز کی طرف رجحان نہیں رکھتی ہے نہ وجود کی طرف نہ ادم کی طرف رجحان نہیں ہے اس کا کسی چیز کی طرف ہاں غیر آ کر کیا کرتا ہے اس کو کسی نہ کسی چیز کی طرف کیا ہے رجحان دے دیتا ہے مثلا وہ غیر کیا ہوگا وہی علت ہوگی علت آ کر اس ممکن کو رجحان دے دے گی وجود کی طرف تو موجود ہو جائے گی وہ چیز موجود ہو جائے گی اور اگر علت آ کر اس کو رجحان دے دے ادم کی طرف تو وہ شیکہ ہو جائے گی معدوم ہو جائے گی وائلہ ذاتی طور پر وہ کسی قسم کا رجحان نہیں رکھتے پس اولویت یا ذاتی ہے یا غیری ہے اور اس کے بعد پھر اس کو تقسیم کرتے ہیں اولویت کافی اور اولویت غیر کافی یعنی خود ذاتی جو ہے اس کو اولویت کافی و غیر کافی میں تقسیم کرتے ہیں اولویت غیری کو بھی کافی و غیر کافی میں تقسیم کرتے ہیں مطلب واضح ہے اولویت کافی یعنی اپنے تحقق میں و رجحان کے اندر ذات کافی ہے غیر پر موقوف نہیں ہے اور غیر کافی یعنی جو اپنے ذات میں رجحان رکھنے میں کفایت نہیں کرتی ہے بلکہ کیا ہے غیر کی محتاج ہے کہ یہ اتنا مہم نہیں ہے کافی اور غیر کافی ہمیں اجوارہ دیکھیں و قد قسموہ الال اولویت ذاتی متکلمین نے اولویت کو تقسیم کیا ہے اولویت ذاتی کی طرف اولویت ذاتی کی تعریف کیا ہے و ہی اللہ یقتزیہ ذات ذات الممکن و ماہیت اولویت ذاتی اس اولویت کو کہیں گے کہ جس کا تقاضہ ذات ممکن کرے ممکن کی ماہیت کرے قسمو یعنی متکلم مراد ہیں فلاسفہ تو اولویت کے قائل نہیں ہے و غیر ذاتی اور تقسیم کیا اس کو غیر ذاتی کی طرف یہ عطف وغیرہ جو ہے وہ مد نظر رکھا کریں تب ہی آپ ترجمہ صحیح کر پائیں گے اور شفاہی امتحان میں مثلا صحیح مفہوم بیان کریں گے و غیر ذاتیہ کا عطف کہاں کریں گے ذاتیہ کے اوپر و قسمو ہا الال اولویت ذاتیہ و غیر ذاتیہ غیر ذاتیہ کیا ہے وہی خلاف یہ ذاتیہ کا خلاف ہے یعنی وہاں پر ذات اختضاء کر رہی تھی یہاں پر ذات اختضاء نہیں کرتی بلکہ غیر اس کو تقسیم کرتے ہیں کہ آیا فقط رجحان کافی ہے تحقق میں تو وہ ہو جائے گی اولویت ذاتیہ کافی اگر رجحان کفایت نہیں کرتا تحقق میں تو وہ کیا ہو جائے گی اولویت ذاتیہ غیر کافی اور اسی طریقے سے اولویت غیر ذاتی یعنی غیر اگر رجحان دے دے تو رجحان دینا غیر ذاتی اور کافی اگر علت رجحان دے دے لیکن پھر بھی اس کو ضرورت ہو تحقق میں کسی اور چیز کی تو اس وقت کہیں کہ اولویت غیر ذاتیہ غیر کافی جب یہ مطلب بیان ہو گیا کہتے ہیں والاولویت بے اقسامہ باتلتون علامہ فرماتے ہیں کہ ہم اصل ان کی جو بیس و بنیاد ہے اسی کو ہی باتل کرتے ہیں خود بخود متقلم کا جو نظریہ ہے وہ کیا ہو جائے گا باتل ہو جائے گا فرماتے ہیں کہ آپ نے جو اولویت بیان کی ہے کلی طور پر آپ دیکھیں یہ مہم نہیں ہے تقسیم جو یہ بیان کی گئی کافی اور غیر کافی میں مثلا اولویت کی دو قسمیں جو کی گئی ہیں کہ اولویت یا ذاتی ہوگی یا غیر تو علامہ فرماتے ہیں یہ دونوں اولویت کیا ہیں باطل ہیں اصلاح یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کو ہم تصور کریں کیسے اولویت ذاتی کیا تھی انتہائی آسان مطلب فقط توجہ کی ضرورت اور آپ مطلب فوراً سمجھ جائیں گے اولویت ذاتی کی کیا تعریف کی ہے ذات اختضاء کرے یعنی رجحان کا اختضاء کرے ذات کے اندر اختضاء موجود ہو ہم ابھی تک کیا کہتے آئے ہیں ممکن متصاویت النصبہ ہے یا رجحان رکھتا کسی چیز کی طرف ہر چیز ما تصاویت النصبہ ہے وجود کی طرف رجحان نہیں رکھتے نہ ہی عدم کی طرف رجحان رکھتے نہ ہی وجود کی طرف رجحان رکھتے ہیں یعنی ذات میں ان کی ذات میں آخذ نہیں ہے وجود و عدم یعنی جب آپ ماہیت کی تعریف کرتے ہیں جب آپ ممکن کی تعریف کرتے ہیں تو اس میں وجود یا عدم جو ہے ان کی تعریف میں آخذ نہیں ہوتا درست ہے پس جب سب چیزیں سب مخلوقات سب موجودات خدا کے علاوہ اقتضاء وجود نہیں رکھتے تو اس کا مطلب ہے پس اولویت ذاتی جو ہے وہ درست نہیں ہے کیونکہ اگر آپ اولویت ذاتی کے قائل ہو جائیں گے گویا کہ کی تعریف ہی متصاویت النصبہ ہونا ہے تو اگر متصاویت النصبہ ہے تو اولویت ذاتی اپنا مقام پیدا نہیں کرے گی پس اس اعتبار سے اولویت ذاتی کیا ہے باطل ہو جائے گی کیوں کیونکہ ممکن متصاویت النصبہ ہوتا ہے اور اگر اولویت ذاتی ہو تو پھر ممکن متصاویت النصبہ نہیں رہے گا اور حالانکہ ہم نے فرض کیا ہوا ہے بلکہ حقیقت بھی یہی ہے کہ ممکن متصاویت النصبہ ہوتا ہے پس اولویت ذاتی باطل اگلی کیا جاتی اولویت غیری اولویت غیری کیا ہے ایسا رجحان یا ایسی اولویت جو غیر عطا کرے خوب اولویت غیری میں اوپر والا اشکال وارد نہیں ہوتا کیوں کیونکہ رجحان غیر دے رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ذات میں رجحان نہیں ہے پس وہ ذات میں متصاوی ہے متصاویت النصبہ ہے خوب اس کے اوپر اوپر والا اتراز نہیں ہوگا لیکن اتراز دو مبارد ہوگا کیا وجود کی طرح خوب ہم سؤال یہ کرتے ہیں کہ رجحان کافی نہیں ہے تحقق میں انتہائی دقت کرنی ہے رجحان تحقق میں کفایت نہیں کرتا کیوں کیونکہ رجحان کا یہ مطلب ہے کہ شئے اگر اسی فیصد جو ہے وجود کی طرف رجحان پیدا کر جائے پھر بھی ہم بیس فیصد میں کہہ سکتے ہیں ماہیت کے بارے میں کہ ممکن ہے کہ یہ معدوم ہو جائے کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے ہیں ممکن ہے معدوم ہو جائے پس جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ معدوم ہو جائے تو آیا ہم کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ موجود ہو جائے کہہ سکتے ہیں پس رجحان میں جب تک رہے گی ماہیت اس وقت تک امکان موجود رہے گا کس کا امکان وجود کا بھی اور آدم کا بھی اور وجود اور آدم کا امکان دینا گویا کہ متصاویت و نسبہ ہونا ہے درست ہے متصاویت پہلے جو تھی وہ مثلا فرض کریں پچاس فیصد جو تھی وہ متصاویت یعنی پچاس فیصد اس طرح پچاس فیصد اس طرح اور اب اگر اس نے تھوڑا سا رجحان پیدا کر لیا وجود کا تو جتنا رجحان پیدا کیا ہے اس کے بعد کیا ہے آپ اسی طریقے سے نسب کیا ہے کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے موجود ہو ممکن ہے مادوم ہو یہ والا امکان جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا سوال پھر بھی باقی ہے کہ یہ اگر رجحان تھا اس کے اندر اور رجحان ٹھیک ہے وجود کی طرف تھا لیکن احتمال تھا مادوم ہونے کا یا نہیں تو سوال پھر بھی یہی ہے کہ پھر یہ مادوم کیوں نہیں ہوئی وجود کیوں اس نے پیدا کر لیا اور یہ کیا ہو جائے کہ ترجیب لا مرجع ہو جائے گا یعنی جب ادم ہونے کا بھی احتمال تھا تو کیوں یہ مادوم نہیں ہوئی اور موجود ہو گئی ترجیب لا مرجع سے اتبار سے ہے کہ آپ جتنا احتمال اس کے موجود ہونے کا دے رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ موجود ہو جائے آپ قائل ہیں یا نہیں کہ وہ کیا ہو جائے مادوم ہو جائے ترجیب ہے زیادہ لیکن وہ فقط رجحان رجحان ہے فقط آیا اس رجحان کی حالت میں آپ ادم ہونے کا احتمال دیتے ہیں یا نہیں دیتے دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ چونکہ ادم ہونے کا احتمال وہاں پر موجود ہے تو ادم کے ہوتے ہوئے یہ وجود کیسے ہو سکتی ہے یعنی ادم کے احتمال ہوتے ہوئے یہ موجود کیسے ہو سکتی ہے یعنی ہمارا سؤال اپنی جگہ باقی ہے کہ یہ کیوں موجود ہوئی آپ نے کہا کہ رجحان پیدا کر گئی ہے ہم نے کہا رجحان پیدا کر گئی ہے لیکن ادم کا احتمال تھا اس کے اندر یہ نہیں تھا تو پھر کیوں موجود پیدا ہو گئی اس کے اندر فلاسفہ کے نظری میں کیا ہے کہ وہ آدم کا رستہ بلکل ہی کیا ہو گیا ہے بند ہو گیا ہے آدم کا احتمال ہی نہیں ہے وہ ضرورت پیدا کر چکی ہے لہذا مہاں سوال ختم ہو جائے گا اگر کہیں کہ یہ شہ موجود ہو گئی ہے کیوں کیونکہ یہ وجوب کے مرحلے میں تھی سوال نہیں اگلا بندہ کرے گا لیکن ایک بندہ اگر کہے کہ یہ موجود ہو چکی ہے کیوں موجود ہی ہے کہتے ہیں چونکہ یہ رجحان رکھتی تھی وجود کی طرف تو پھر رجحان رکھنا کیا ہے آیا اس میں احتمال ادم تھا یا نہیں تھا یعنی آپ عرفی ذہن سے نہ سوچیں فلسفی ذہن سے سوچیں جا کر چونکہ ادم کا احتمال موجود ہے پس اس کا موجود ہونا تو جی نہیں ہوتا رجحان کے ساتھ تو فرماتے ہیں کہ اولویت غیری اس اعتبار سے بھی کیا ہے تفصیل جو عبارت میں مزید آ جائے گی دیکھیں عبارت اولویت ذاتی تو باطل ہے کیوں کیونکہ ماہیت وجود پیدا کرنے سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے باطلہ ذات یعنی ہیچ ہے کچھ بھی نہیں ہے لا شئیت لہا اس ماہیت کے لیے کسی قسم کی کوئی شئیت نہیں ہے حتی تاکہ تقتضی اولویت الوجود اولویت الوجود تاکہ وہ کیا کرے اولویت کا اقتضاء کرے جب وہ ذات ہے ہی نہیں وجود سے پہلے تو وہ اقتضاء کس چیز کا کرے گی درست ہے اقتضاء وجود اس میں نہیں ہے چاہے وہ پھر کافی ہو یا غیر کافی ہو وعبِ عبارتِ اخرى ہم اس اعتبار اس طریقے سے بھی مطلب کو بیان کر سکتے ہیں کہ ماہیت کے بارے میں ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ ماہیت اس اعتبار سے کہ وہ ماہیت ہے وہ فقط ماہیت ہے نہ تو وہ موجود ہے نہ وہ معجوم ہے نہ وہ کسیر ہے نہ وہ واحد ہے نہ وہ سفید ہے نہ وہ کالی ہے ماہیت اپنی ذات میں ماہیت ہے یہ کیا ہے لا موجودہ ولا معدومہ ولا ایشیئن آخر ماہیت اپنی ذات میں فقط ماہیت ہے باقی چیزیں ماہیت کی ذات سے خارج ہیں غیر عطا کرے تو آ جا آ سکتی ہیں لیکن اپنی ذات میں کسی چیز کا اقتضاء نہیں رکھتے تو پھر جب ماہیت کی حقیقت یہ ہے تو ذاتی والا معنی پیدا نہیں ہوتا اممال اولویت الغیریہ کیا ہے وہی اللہ تی تعتی من ناحیت اللہ اولویت ہے غیری اس اولویت کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آ یعنی غیر عطا کرے ذات میں اقتضاء نہ ہوں اس کی اولویت کا فَلِأَنَّهَا لَمَّا لَمْ تَسِلْ اِلَى حَدِّ الْوُجُوبِ پس یہ جو ماہیت ہے یہ حد وجوب تک نہ پہنچے لَا يَخْرُجُ بِهَلْ مُمْكِنْ مِنْ حَدِّ الْاِسْتِوَا تو اس وقت تک ممکن کیا ہے متصاویت نسبہ سے خارج نہیں ہو سکتا متصاویت نسبہ سے یہ اس وقت خارج ہوگا کہ جب کیا ہے وجوب کے مرحلے پر پہنچے یہ دیکھیں جو میں نے یہ مثال عرض کی تھی یہ تمثیل ہے تمثیل کے اندر نہیں بیٹھنا میں نے عرض کیا تھا اس میں آ کر یہ جو میں نے عرض کیا کہ ماہیت تھوڑا سارو جہان پیدا کر جائے درست ہے وجود کی طرف یہ جا رہی ہے آ کر تو یہ تمثیلی ایک رجحان بیان کرنا تھا وائلہ اگر آپ اپنی آقلم کے اندر تحلیل کرتے ہیں تو متصاویت نسبہ ہونا کیا مراد ہے یعنی ماہیت ایسے نکتے میں ہو کہ جہاں پر دونوں احتمال باقی ہوں وجود کا بھی احتمال دے سکتے ہوں اور ادم کا بھی احتمال دے سکتے ہوں اس کو کہیں گے متصاویت نسبہ یہ ہے متصاویت نسبہ متصاویت نسبہ سے کیا مراد ہے یعنی جہاں پر آپ وجود کا احتمال دے رہے ہیں وہاں پر ادم کا بھی احتمال ممکن ہے پس دونوں احتمالوں کا ساتھ ساتھ ہونا جس جس نکتے میں بھی ہوگا اس اس نکتے میں ماہیت کیا کہلائے گی متصاویت نسبہ بلداز ہے پس وہ عرفی متصاویت کو ذہن میں نہ رکھئے گا تاکہ مطلب وہ سمجھ میں آ دے جب تک ممکن وجوب کے مرحلے تک نہ پہنچے ممکن حد استیوا میں ہی رہے گا یعنی جہاں پر احتمال وجود ہے وہاں وہاں احتمال ادم بھی پایا جاتا ہے اس اولویت کے ذریعے ممکن کے لیے وجود متعین نہیں ہوتا اول ادم یا ادم اس کے لیے متعین نہیں ہوتا بہت سؤال اور سؤال بھی قط نہیں ہوتا سؤال کیا ہے لما وقع هذا دون ازا کا کیوں یہ وجود پیدا کر گئی معدوم نہیں ہوئی جب تک رجحان رہے گا یہ سؤال اپنی جگہ باقی رہے گا یہ سؤال کا باقی رہنا عبارت کا ترجمہ یوں کرنا ہے سؤال کا باقی رہنا رجحان کی حالت میں اس بات کی دلیل ہے کہ جس کو آپ علت فرض کر رہے ہیں وہ علت ہے ہی نہیں یا وہ علت تام نہیں ہے یعنی ابھی تک علت تام نہیں ہوئی ہے یعنی سؤال کا باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ علت ابھی تام نہیں ہوئی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ علویت غیری بھی کافی نہیں ہے پس علویت کی آپ نے دو قسمیں کی تھی متقلمین علویت ذاتی وہ بھی درست نہیں ہے علویت غیری وہ بھی درست نہیں ہے پس نتیجہ کیا نکلتا ہے ہمارا کہ جب تک وجوب کے ممکن متصاویت و نسبہ ہے اور علویت ذاتی کیا ہے رجحان رکھتی ہے پس اس اتبار سے باطل ہے علویت غیری کیوں باطل ہے کیونکہ علویت غیری میں رجحان ہے اور رجحان کی حالت میں دونوں احتمال مساوی طور پر باقی رہتے ہیں اور سؤال کا باقی رہنا کون سا کے دو تین لائنے رہ گئیں چونکہ اس کی تھوڑی مزاحت کی ضرورت ہے کہ اس کو بعد میں دیکھتے ہیں و صلی اللہ علی محمد و آل محمد